دیکھیں پہلی بات تو کانگرس آئی کمانڈ نے جو میرے کو جمعہ ذریعی دی ہے اور میرے میں فیتھ انہوں نے کیا ہے کہ وہاں میرے کو بھیجا ہے سب سے پہلے تو آرڈ انڈی کانگرس کمیٹری اور پنجاب کے جو لیڈر ہیں اور خاص کر کے گرداسپور کے جو لیڈر ہیں ان کا میں دنیوادی بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے کو گھنڈڈ بڑھائیا اور ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ بی جے پی بھی ہے تو راجستان لیڈر سال سے میں بی جے پی کے ساتھ ہی لڑائی کر کے آیا ہوں اور جو کہتے تھے کہ راجستان کی ون سائیڈڈ ہے تو میں نے ہم نے وہاں بھی بی جے پی کو بتا دیا کہ کیسے الیکشن لڑی جاتی ہے تو جیسے صاحب سے پرائیم منسٹر صاحب اب پارلیمنٹ کی الیکشن میں ایک ایک کنسٹیٹونسی میں تین تین بار گئے ہیں اور ان کے پانچ پانچ لیڈر ایک ایک کنسٹیٹونسی میں گئے ہیں تو دیکھنا وہاں بھی ان سے آگے ہم آئیں گے دوسری پنجاب کی جو بات ہے انہوں نے جو کھنڈڈ بی جے پی کے آماروی پارٹی کے آماروی پارٹی کو میں بی جے پی کی بی ٹیم سمجھتا ہوں وہ ان سے الگ نہیں ہے دیکھا کہ کسانوں کی وہاں جو دلی بیٹھے اور اس ٹائم پرائیم منسٹر صاحب نے ان کی مانگے مانے تین قانون واپس لیں گے ایم ایس پی لیگلائز کریں گے تو کہاں گیا اور دوسرا ہمارے ٹائم میں بھی جب ایجیٹیشن چلی تو آپ نے دیکھا ہو گیا ہم نے دلی تک ان کو کسی کو روکنے کی جورت نہیں کی تو یہاں پنجاب میں جو کسانوں کے ساتھ آماروی پارٹی نے کیا کیا ہے پرائیم منسٹر بیٹھ کر میٹنگ کرتا ہے دلی سے بلا کر میٹنگ کرواتا ہے وہ وہاں کیلیں لگا رہے ہیں وہاں بیریکیڈنگ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیم نسٹر کا رول اور اس کا بی جے پی کا دونوں ہی ملے ہوں اس لئے میں نے کہا کہ یہ بی ٹیم ہے ان کی یہ لوگ نہیں بھولیں گے دوسری بات ہاں بارڈر سٹیٹ ہیں دو سو پیچاس کلومیٹر کے لگ وقت میں پنجاب کا بارڈر ہے تو اس بارڈر کی بات جو بی جے پی میں آج ادھیاکش من کر گئے ہیں کانگرس سے تین سال وہ بھی ہمارے وہاں رہے ہیں ایم پی وہ لیکچر پڑے بھی نہیں بات